یہ جو کنفیوزنز ہیں درہ سے اسے دیکھئے ان کا راست کیا ہے قضاء اور قدر کی ریلیشنشپ کا ایک جگہ قرآن نے کہا سورہ قاف میں میں اپنے بندوں کے لئے ظالم نہیں ہوں میرا قول بدلہ نہیں جاتا جو ایک بار لکھ دیا یا کہہ دیا اب اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا کسی طرح کا ایک بات تو یہ قرآن نے واضح کر دی یہ تو سب کیا آتی ہے سمجھ میں اگلی بات دیکھئے سورہ راد میں کہا اللہ جتے چاہتا مٹا دیتا لکھا تھا اب مٹا دیا یہاں پہ کیا بات آ رہی تھی قول کبھی بدلہ نہیں جائے گا اب اس کا قول لکھا سب برابر ہے اب تبدیل ہی نہیں ہوگی جو کچھ بھی اس نے ایک دفعہ فائنل کیا وہاں مارجن آف ایرر نہیں ہے یہ نہیں کہ بات کو سوچا کہہ رہے اس میں تو کچھ غلطیاں تھی پھر بات کو ٹھیک کر لیا اب یہ کہا جا رہا ہے اس آیت سے ایسا لگ رہا ہے کہ یم اللہ ما یشا اللہ جتنا حصہ چاہتا ہے وہ اپنے لکھے میں سے پھر ہٹا دیتا ہے ریپیل کر دیتا ہے کینسل کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے وہ اس بھی توجہ سے چاہتا ہے اسے اور اسٹیبلش کر دیتا ہے فرم کر دیتا ہے اور اسے قائم کر دیتا ہے وَإِن دَهُ عُمُ الْكِتَابَ لَوْحِ مَحْفُوظ اصل ریکارڈ اریجنل جو ہے وہ تو اسی کے پاس ہے عُمُ الْكِتَابَ لَوْحِ مَحْفُوظ اب جب جو اسی کے پاس ہے اس میں سے وہ مٹا رہا ہے اور لکھ رہا ہے اور اسے بھی مٹا رہا ہے اسے ڈیلیٹ کر رہا ہے اس کی جگہ ریپلیس کر رہا ہے دوسری اور دوسری سینٹنسز لا رہا ہے لوگوں کی تقدیریں بدل رہا ہے یہاں سے اریجنل تو وہ ہے جہاں سے تقدیر چل رہی یہ لوحِ محفوظ وہ ہے اس کے پاس تو جتنا چاہتا ہے اس کے اندر ایریز کر دیتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اس کی جگہ جتنا چاہتا ہے اور لے آتا ہے یا کچھ حصہ ایسا ہے کہ نہیں یہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا اسے قائم کر دیتا ہے اب یہ تو اس کے خلاف محسوس ہو رہی کہ جو ایک بار ہو گئے آج جو اللہ نے اسے ڈیلیٹ کرنے کے ضرورت ہی نہیں وہ تو فائنل ہے پہلے ایک بات وہاں سورہ قاف میں یہ تھی اور یہاں پر یہ آگئی اسی کے اندر راز ہے سارا انہیں سمجھ لینے کے اندر ساری باتیں یہی حل ہو جاتی ہیں یہ مثالیں دے رہا ہوں میں پھر اس کے بعد میں باتیں کروں گا فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ حَدَت یونس علیہ السلام کے لئے کہا کہ وہ جو بچ گئے نا مچھلی کے پیٹ میں اگر وہ تسبیح کرنے والے نہیں ہوتے اگر بہت زیادہ تسبیح کرنے والے یہ اس وجہ سے ہوا لَا لَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَا يَوْمِيُّ وَعْصُونَ تو پھر جس دن تک اٹھائے جاتا اس وقت تک وہ اسی کے پیٹ میں ہوتے یعنی اسی کے جز بن گئے ہوتے مچھلی مر گئی اب اسی کا پارٹ بن گئے ختم ہو گئے ہوتے اس کے پیٹ میں یہاں سے ایک بات آ رہی ہے یہ واضح ہو رہی ہے دیکھئے دو سٹھ ہیں اگر حضرت یونس بہت تسبیح کرنے والے نہیں ہوتے تو سڑھگل گئے ہوتے اس کے پیٹ میں لیکن بہت تسبیح کرنے والے تھے اس لئے بچا لیا گیا تو اب ان کی تقدیر تھی تقدیر کیا تھی قضاء یہ تھی کہ بچے تقدیر کیا تھی تقدیر ایسے تھی کہ اگر یہ تسبیح کرنے والا ہے بچے گا اگر یہ بہت تسبیح کرنے والا نہیں ہے نہیں بچے گا گل جائے گا تو یہ دو سٹھ تھے اسے تقدیر کہتے ہیں اس اگر کے ساتھ تقدیر ایسے ہوتی ہے اسٹیمیٹ ایسے ہوتا ہے اسٹیمیٹ ایسے لکھا ہے پہلے سے یہ حضرت یونس السلام کی دنیا میں آنے سے بہت پہلے سے لکھا ہے یہ اسٹیمیٹ یہ لوہے محفوظ میں ہے اللہ کو نہیں مٹانا ہے کچھ وہ خود مٹ گیا اتنا حصہ اس اگر والا وہ مٹ گیا یہ ایک حصہ باقی رہا ان کے عمل سے ہوا وہ اللہ نے نہیں مٹا دیا اس اگر کے ساتھ وہ حصہ ختم ہو گیا انیفیکٹیو ہو گیا اسے مٹنا کہتے ہیں یہ حصہ باقی رہا یہ ثابت والا یہ اسٹیبلش تھا یہ حصہ یہ ان کے عمل پر بیس تھا تقدیر اس اگر کے ساتھ ہوتی ہے